اسٹرکٹ کیا جا رہا ہے میں چاہتی ہوں اب دپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو دوازار اگیس میں کل ہم نے دیکھا کہ ایک وہی خاتون یوٹیوبر جو پہلے دن سے اس کیس کو ایک بڑا ڈیفرنٹ سا رنگ دے رہی تھی ہم نے دیکھا کل انہوں نے دوازارہ اور اس کے مبینہ ہسپنٹ زہیر کا انٹریو لیا اس انٹریو کے دوران بہت سے لوگوں کا جو اس پورے سین کو لے کے نظریہ تھا ایک وہ بدل گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ دعا کسی گینک کے انڈر ہے اس کا بھی نظریہ بدل گیا لیکن وہ ایسا بیچ میں کیا تھا جس کی وجہ سے شک مزید بڑھ گیا آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کل ایک یوٹیوبر نے زنیرہ مہم انہوں نے ایک انٹریو کیا دوازارہ اور زہیر کا اس انٹریو میں بظاہر تو ہی چیز بڑی نارمل نظر آ رہی تھی اور سب سے بڑھ کے جامشیری بھی بڑھا ہوا تھا ٹیبل پہ تو بڑی نارمل باتیں ہو گئی پھر تو اچھا جی لڑکی کو یعنی دوازارہ کو سرخ رنگ کا لباس پنایا ہوا تھا جس سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بڑی خوش و خورم ہے اپنے گھر شادی ہو چکی ہوئی ہے اس لیے وہ سرخ جوڑا پہن کے بیٹھی ہوئی ہے بڑا تیار لیکن اس سب کی ڈارک سائیڈ کہاں پہ تھی وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے محسوس ہوا جیسے ایک بکل خالی گھر ہے اور وہاں پہ دو صوفے دو اور ایک کرسی رکھ کے اور ساتھ ایک میز رکھ کے ایک سیٹنگ بنا دیا ایک کارنر بنا دیا نہ ہی وہ ڈرائنگ روم تھا نہ ہی وہ بیڈ روم تھا نہ ہی وہ ٹیرس تھا بلکہ وہ ایک خالی کمرے میں تین بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگا کر اور اگر آپ ان کے سوفوں کی بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو کلیر نظر آئے گا اس پہ بھی پردہ ڈالا ہوا تھا اس پہ بھی کپڑا دے کے اس کو چھپا دیا ہوا تھا جو سوفے تھے جن کے اوپر دعا اور زہیر بیٹھے تھے اچھا اس کے سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پہ یہ محترمہ خود بیٹھی تھی جو پروگرام کی ہوسٹ تھی اس کے بعد جی ٹیبل پہ سامنے ایک شیشے کا ٹیبل رکھا تھا جس پہ ایک جامشیری کی بوتل اور ساتھ دو گلاسوں میں جامشیری بنا ہوا رکھا ہوا تھا اب اس کے بعد بڑا خوشگوار انٹریو کرنے کی کوشش کی محترمانے اور مزے کی بات ہے پورے شو میں یہ اپنے سوالوں کے جواب خود ہی دہی جا رہے تھے جس میں ایک کلیر انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسی گینگ سے ملی ہوئی ہیں آپ کو اس گینگ پے کرتا ہے جو جس نے دوازارہ کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے خود کہا بیچ میں اس کے بعد دعا کی آئی سائٹ کی بات شروع ہوئی یہ سین ابھی ہم آپ کو بیچ میں کلپ بھی دکھاتے ہیں دعا کی آئی سائٹ کی بات ہوئی تو اس محترمہ نے کہا کہ وہ لوگ تو کہتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کے بغیر جبکہ ایسی بات نہیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی آئی سائٹ اتنی ویک ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے نارمل کاموں کے لئے گلاسز کے مجھے بھی گلاسز لگے ہیں جس کو بھی گلاسز لگے ہوں کہ آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ضرورت پڑتی ہے گلاسز کی مائنر سے مائنر نمبر بھی ہو تو ضرورت پڑتی ہے تو اتنی دیر میں وہاں سے ہوائی کوئی مخلوق آئی ٹھیک ہے اب آپ آگے سمجھ سکتے ہیں اور ابھی ٹاپک شروع ہوا تھا مطلب اور وہاں سے ایک ہوائی مخلوق کوئی آیا اور اس نے آکے گلاسز جو ہے وہ دو ہزارہ کے پکڑا دی کیا یہ نارمل تھا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ انٹریویو کے دوران اس بچی کے اردگید ابھی بہت لوگ موجود تھے زہیر کہتا ہے کہ میں آئی فون کی ریپیرنگ کر لیتا ہوں آئی فون کی سیلنگ پرچیز کر لیتا ہوں تو میرا کافی گزارا ہو جاتا ہے مہینے کا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آج کل میٹرک کے بعد بھی بچے اس طرح کے بہت سے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی آمدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن پھر میرا سوال لگلا کیا اتنی بے باقی اور اتنے سورسز صرف آئی فون سیلوں پرچیز سے بڑے تھے کہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے تھے صوبے شفٹ کرنا چاہیں کر سکتے تھے پولیس ہو گئی عدالت ہو گئی چکمے پہ چکمہ دے رہے تھے حکومت کو بھی حکومت کے جو بشندے پیچھے پڑے ہوئے تھے انہیں بازیاب کروانا تو کیا میرا سوال پھر وہی ہے کیا ایک آئی فون سیل ان پرچیز سے اس بچے کے اتنے تعلقات بن گئے کہ یہ کہیں بھی جا کے چھپ سکتا تھا اور یہ اس نے ایک مہینے سے زیادہ چکمہ دیا ہے پولیس کو اور یہ جو ادارے ہیں جو اس کو تلاش کرنے میں دعا کو سرگرم تھے اس طرح کے انٹرویو بیسیکلی کیا کیوں گیا یہ انٹرویو اس لئے کیا گیا تاکہ جو ابھی احتجاج چل رہے تھے تاکہ جو ابھی ایک پوری کنٹری میں ایک اس طرح کی ویو آئی تھی کہ جو ہر بندہ اب کہہ رہا تھا کہ دعا کا جو ڈیسیجن ہے وہ غلط ڈیسیجن آئے وہ ڈیسیجن اس ڈیسیجن کے بعد یہ پروو ہو گیا تھا کہ دعا جو ہے وہ کسی ایک گینگ کے کسی گروہ کے انڈر ہے ٹھیک ہے اس ڈیسیجن کو اس سیناریو کو چینج کرنے کے لیے بدلنے کے لیے یہ بات یہاں پہ لائی گئی کہ اس کا یہ انٹرویو کر لیا جائے اب اس سے بھی مزے کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں کسی اور یوٹیوبر کو الاؤڈ نہیں ہے دعا ساتھ انٹرویو کرنا اس کے مابب کو الاؤڈ نہیں ہے دعا زہرہ کو کہ وہ ان سے ملے پولیس کو الاؤڈ نہیں ہے کوئی بندہ اس سے بات نہیں کر سکتا اس کا انٹرویو تو دور کی بات ہے لیکن ایک یہی خاتون انٹرویو کر سکی جو پہلے دن سے اس کیس میں اپوزٹ تھی اسی بات میں ساری کہانی ظاہر ہو جاتی ہے اس ویڈیو کے ویسے اپنی آنکھوں پہ پٹی مت باندھیے گا اور دعا کی بازیابی کے لیے کوششیں کرتے رہے گا والسلام